موسیقی پھر سب سوازت ہے آپ کا ایک بار فیچر سٹیز آف انڈیا ناکپور میں اور بہت ہی ایمیننٹ پینل میرے ساتھ ہے اس سمیں میں آپ کو انٹریڈیوز کرا دوں بلکل میرے دائنے ہاتھ میں ہے بسند لال سو جی جو بہت ایک پرانی انڈسٹری ہے جیسوالنی کو چالیس سال سے اس شہر کو بنا رہے ہیں سوار رہے ہیں اور بہت لمبا تضربہ ہے ان کے پگر میں ہے کپل جو ایک سینئر اکانومیسٹ ہے جو سمجھتے ہیں اس شہر کی ڈائنمکس کس طرح سے چل رہی ہے اور سچن اگنے ہوتری جو چیئرمن ہے اگنے ہوتری گروپ کے تمام سارے انسٹیوشنز کو رن کرتے ہیں تو ان سے سمجھیں گے اس شہر کی ڈائنمکس انڈسٹری کے طور پر بزنس کے طور پر ایڈیوکیشن کے طور پر کیسے چینج ہو رہی ہے اور میرے بائنے ہاتھ پر ہیں دیویندر جی اور دیویندر جی وذرب ڈیولپمنٹ کاؤنسل کے پریسیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں سنیل جی اور سنیل جی ناکپور ایمپرویمنٹ ٹرسٹ کے ایک انجینئر ہیں اور اس کے علاوہ ویاس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہارمنی اے اے سی کے لیکن سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں بسنطلال جی سے بسنطلال جی سب سے پرانے انڈسٹریلیسٹ ہیں اس شہر کے بسنطلال جی سواغت ہے یہ بتائیے کہ آپ نے پچھلے چالیس سالوں سے اس شہر کو دیکھا ہے سمجھا ہے کیا کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے اس شہر کو اور آگے لے جانے کے لیے چالیس سال تو جرور ہو گئے لیکن ابھی تک جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سنتوش جنگ نہیں ہے یہاں کرنے کے بہت اسکوپ ہیں ہیں لیکن ہو نہیں پا رہا ہے اور یہ آوستک ہے ہم لوگ بچار کریں کہ کیسے ہی اس میں سب گتی آئے گتی آ کر اتنا بڑا جب یہاں کی انسپا سکچڑ یہاں پر سب ہی جو انڈسٹریلی کے لیے ہونی چاہیے وہ سب ہی چیزیں بہت اچھے رنگ سے اپلاپ دھائیں لیکن یہ کیا قارن ہے کہ جس کے وجہ سے انڈسٹریل گروہ کو سمیٹ بکڑ کر انہم ٹاپ سیٹی آف ہنڈیا میں کیوں نہیں آ پا رہی ہے یہ بہت بسائے بہت بجارنی ہے اور اگر آپ پرمنٹ کریں یہ زوال تھا ہمارا آپ سے کی کیا ریزن ہے کیونکہ ہم نے دیکھا مہاراشتر کا بڑا شہر ہے یہ سیکنڈ کیپٹل بھی کہتے ہیں لیکن ممبئی اور پونے کو زیادہ توجہ ملتی ہے بنسبت ناکپور سے تو کیا چیز ہے جو لیکنگ ہے یہی میرا سوال ہے سب سے بڑی بات ہے لیکنگ ہے پولٹیکل ویل اس کو آگے بڑھا کے لے جانے کا ہمیں خوشی ہوتی ہے یہاں پر نیتا بہت ہیں اور ہو کر کے ہمارے گورنمنٹ میں پارٹسیپیٹ بھی کوئی بھی پارٹی رہی ہے بہت سٹرونگ پارٹسیپیٹن ہے لیکن وعدہ یا جو بھی چیزیں سکیمز اگر بنتی ہیں اس کے ایمپلیمنٹیشن میں کیونکہ کسی کے لیے کوئی اکاؤنٹیبیلٹی نہیں ہے آپ گوشنا کر دیجئے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے لیکن یہ اکاؤنٹیبیلٹی ہونی چاہیے کہ ہم نے بیوروکرٹ ہو کر کے اور منسٹر ہو کر یہ تینک کیا کہ یہ کام کرنا ہے تو اس کا کوئی ٹارگیٹ ٹائم ہونا چاہیے اور اس کو فلپل کرنا چاہیے کر دیئے اناؤنسمنٹ میں تالی بج گئی اور اچھے ڈھنگ سے ہمارا سوگت ہوا بہت بڑھیاں ہوا کر کے اس کام کو ٹیک اپ کر لے اب یہ سمجھ لیے یہ اوفنس گیا اور اس کے بعد پھر اس کے آرونہ کتنے دیر تک روے گا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اس میں اکاؤنٹیبیلٹی نہیں ہونے کے وجہ سے کوئی بھی اس کی منائے جائے تمہاری سورس بھی ہیلڈ ریسپانسول فار ایمپلیمنٹیشن یہ بہت جاریوڑی ہے پھلکل جیسا کہ بہت سارے چیلنجز ہیں جو پورے ہونے چاہیے اب تک نئی سرکار ہے نئی سوچ ہے یوہ مکفنطری ہیں آپ کے تو امید کرتا ہوں کہ یہ چیزوں کو سالو کریں گے دیویند پھارک جی جو ویدرب کے ہیں ویدرب کاؤنسل ڈیولپنٹ کے ہیں تو آپ مجھے یہ دو تین چیزیں چارٹ آؤٹ کریے چونکہ آپ لوگ اس پلان کو انٹریکٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ کہاں پہ پر پروسس پھستا ہے اور جو دو تین چیزیں سب سے ٹاپ موسٹ سے امیریٹلی کرنی چاہیے وہ کیا ہو دیکھیں میں تھوڑی پریستی آپ کو بتانا چاہوں گا یہ ساٹھ ورش ہو گئے ویدرب یا ناکپور کو مہراشتر میں ویلے ہو کر اور ان ساٹھ ورشوں میں کافی درلکش رہا ہے ویدرب اور ناکپور کے اوپر یہاں کی سرکار کا یہ میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے بڑا سنہرہ اوسر ابھی آیا ہے جب یہاں کی لیڈرشپ کمیٹیڈ ہے چیف مینسٹر ناکپور سے ہے نتین جی گھڑکری جو ٹرانسپورٹر کیبینٹ مینسٹر ہے وہ ناکپور سے ہیں میمبر آف پارلیمنٹ ہیں اور ان کے دونوں کے ہوتے ہوئے ابھی ناکپور کو یا ویدرب کو احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے سپنے اب پورے ہونے جا رہے ہیں کچھ دنوں پور وہ یہاں پر ایمز کا اناؤنسمنٹ ہوا جگہ بھی نردھاریت ہو گئی ہے میہان کے اندر میں ایمز آ رہا ہے اور اس کا کار ہے کچھ ہی سمیہ میں شروع ہونے والا آپ دیکھیں یہ مدد کرے گا ناکپور کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایز ای میڈیکل ہب یہ بہت بڑا ایمپیٹس دے گا اور ناکپور ویسے سینٹرل انڈیا کا ایک بڑا میڈیکل ہب ہے لیکن ایمز کے آنے سے اس کو بہت بڑی چالنا ملے گی اس کے علاوہ کچھ دنوں پور وہ آئی آئی ایم کا جو ہے اناؤنسمنٹ ہوا ناکپور میں گوشنا ہوئی وہ بھی میہان میں آ رہا ہے اس کے علاوہ نائپر جو ہے نیشنل انسٹیٹوٹ آف فرماسیٹیکل اینڈ کیمیکل ریسرچ یہ بھی یہ گوشنا ہوئی ہے لیکن یہ گوشنا ہے کافی ساری ہوئی ہیں اور اس کی ہم نے چرچہ کریے بتائیے آپ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں سپیسیفکلی کی گروتھ ڈرائیورز کیا ہو سکتے ہیں کسی بھی ایکانومیز کے لیے اور اس شہر کی اگر ہم بات کریں تو یہ جو اناؤنسمنٹس ہیں اگر یہ تبدیل ہو جائیں حقیقت میں تو یہ ایک بڑا گروتھ دے سکتے ہیں کیا دیکھیں ہم لوگ گورنمنٹ ویت کاؤنسل جس کا میں اجھاکش ہوں ہم لوگ گورنمنٹ کے ساتھ بڑے نزدیک سے کام کر رہے ہیں اور ابھی یہ صرف محض گوشنا ہے نہیں ہے کیونکہ مجھے سامنے دکھ رہا ہے کہ کام ہو رہا ہے جمین کا آونٹن ہو رہا ہے سینٹل گورنمنٹ کی ٹیم آ رہی ہے انسپیکشن کے لیے کچھ ہی سمیہ میں کارے شروع ہو جائے گا تو میں یہ مانتا ہوں کہ چاہے راج سرکار ہو چاہے آپ کا سینٹل گورنمنٹ ہو دونوں کی طرف سے کام ہو رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ ناکپور کے گروتھ ڈرائیورز کیا ہیں تو دیکھئے کچھ گروتھ ڈرائیورز ہیں جو میں آپ کے سمقش رکھنا چاہوں گا ہم لوگ امید کرتے ہیں کہ جو جی ایسٹی ہے وہ اپریل دوہجار سولہ سے لاغو ہو جائے گا پورے دیش میں جس کی فائنانس ملسٹر نے اس بجٹ میں بھی گھوچنا کری ہے یہ ناکپور کا بہت بڑا گروتھ ڈرائیور ہوگا میں آپ کو ایک ایک اگزامپل کے روپ میں بتانا چاہوں گا میہان کے اندر میں جو بگ بزار گروپ ہے انہوں نے بہت سندر ان کا ڈسٹیبیوشن ویراؤز یہاں پر شروع کیا ہے دیکھنے لائک ہے دیڑھ سو دو سو کروڑ روپے خرچہ کی ہیں اور پورے بھارت کا ان کا جو سامان ہے اس کا وطن یہاں سے ہوتا ہے تو آپ دیکھیں انہوں نے یہ اپورچونیٹی تین چار سال پہلے سمجھ لی کہ ناکپور کی یہ اپیوگیتہ ہے اور جی ایسٹی آنے کے بعد میں میں سمجھتا ہوں بھارت کی جتنی کنزیومر گوڈز کی کمپنی ہو مینیفیکچرنگ گوڈز کی کمپنیز ہو انہیں یہ مہتو سمجھ میں آئے گا اور یہاں پر انہیں اپنے ویرہاؤز لانے ہوگے تاکہ پورے بھارت کے اندر میں دیسٹیویشن ان کا بھلے ان کے پچاس جگہ مینیفیکچرنگ ہو لیکن دیسٹیویشن ایک جگہ پر لا کر کرنا چاہیں گے اور آپ کے بھی رہتے ہیں دیش کا یہ سینٹر ہے یہ سینٹر تو پھر میرا اگلا سوال آپ سے ہوگا ناکپور ایمپرویمنٹ ٹرسٹ کے لئے آپ تعم کرتے ہیں یہ بتائیے کہ سنیل جی لوجسٹکس پارک کے لئے اب پھر زائر سی بات ہے کافی ڈیمنڈ ہونے والی ہے اس شہر میں اور آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے جیسے انہوں نے بتایا کہ لوجسٹک کا یہاں پر کافی امپورٹنس رہیں گا جیسٹی کے بعد تو نائٹی نے دو لوجسٹک بڑے پارک یہاں پر پھر پلان کیا ہے اس میں ایک لوجسٹک امروہتی روڈ پہ اور رنگ روڈ جنکشن پہ آگتا ہے کریب 20 سکوئر کلومیٹر ایریا ہے اس کا اور دوسرا بھندارا روڈ میں یہ کلکتہ سائیڈ والا جو ہائیوے ہے اس میں دس سکوئر کلومیٹر کا ہے تو اس میں ہم یہ پورا لوجسٹک with all go-downs and storeages and warehouse everything اس میں پلان کر کے بنائیں گے اور اس کا issue ایسا ہے کہ ابھی کوئی بھی scheme مناو تو لینڈ ایکویزیشن نہ ہوتا ہے تو ہم یہ لینڈ پولنگ پہ کرنے والے ہیں with people participation ان کو ان کی لینڈ لے کے کچھ شہر ان کا 60% ان کو دیں گے 40% میں با کے development کریں گے اور اس کے وجہ سے پورا اچھے سے develop ہو جائیں گے اس میں کوئی دکت نہیں آئیں گی ایسی دو سکیم ہم نے ابھی already residential کی کی ہے اس میں کوئی problem نہیں ہے کافی response اچھا ہے لوگوں کا اور لوجسٹک کے لیے بھی کافی demand ہے لوگوں کا اس لئے لوجسٹک سکیم بھی بہت اچھے سے ہو پائیں گے تو یہ جو ہے یہ ہم سال دو سال سے اس کو پلان کر رہے ہیں ابھی under final stage ہمارے پورے survey بگر ہو کے that is within a one or two month ہم اس کو notify بھی کر دیں گے بھرکل کپل چندرائن جی مہجر بڑے senior economist ہیں اور بہت نظر رکھتے ہیں آپ اس شہر پہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو ابھی تمام آپ نے باتیں سنی کہ growth کا track دکھ رہا ہے اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے ایک اکنومس کی نظر سے اگر آپ اس کو دیکھیں ایک شہر کو self-sustainable بنانے کے لیے جو self-reliant ہو صحیح track ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت فیوچورسٹک چیزیں نہیں ہو رہی ہیں نہیں یہ بہت فیوچورسٹک نہیں ہے پر ساتھ میں ایک چیلنج بہت بہت بڑا چیلنج جس کو میں مانتا ہوں وہ ہے کہ infrastructure growth کے ساتھ ہمارا human resources کا development ہونا بھی اتنا ضروری ہے کیونکہ مان لیجے جیسے پارکھ ساب نے بتایا کہ یہاں aims آ رہا ہے تو aims آ جائے گا پر aims کے لیے لگنے والا جو paramedical staff ہے aims کے لیے لگنے والا جو manpower ہے وہ اگر یہاں parallely تیار نہیں ہوگا تو پھر ایک inbound migration ہوگا پھر یہاں struggles ہوں گے پھر son of the soil کے arguments یہاں اتنا ہی ضروری ہے اور ایک بہت درباکی بات ہے کہ national skill development corporation ہمارے کھندر سرکار کا ہے بہت مہتوا کانگشی پروجیکٹ وہ چل رہا ہے اور اس کا کوئی سینٹر یہاں نہیں ہے تو we are trying کہ یہاں کچھ ہو تو skill development اور human resources development میرے درشتی سے ایک بہت critical element ہمارے اس پورے development model کا ہونا چاہیے جس کے اوپر unfortunately ابھی بھی اتنا دھیان نہیں دیا جا رہا ہے جی جی بولی یہ skill development کا جہاں تک انہوں نے پرشن اٹھا ہے یہ بہت بڑا سوال ہے یہ کام پہلے ہونا چاہیے before setting of industry چاہے یہ paramedical کا ہو یا دوسری industry جو نئی آنے والی ہیں ہمارے ہاں کالیج بہت ہی 80 کالیج ہیں بہت زیادہ پروڈکسن ہے انجینیر لیکن practical ان کے پاس نئی نئی لائی جو نئی سرکار نے لائے ہے اس میں لوگوں کو ٹرین کیا جائے کچھ کچھ کرنے کے لئے بہت امپورٹن لیتے ہیں اس کے بعد پوچھیں گے نائنٹی اس کے دشق میں ویسٹر انڈیا میں ناکپور ایک مانا جاتا تھا کہ ہب ہے education کا حب کی وی چارم کیوں ختم ہوا دیکھتے سب 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 ناکپور اور ہمارے ساتھ ایک امیننٹ پینل موجود ہے اور ہم چرچہ کر رہے ہیں جو ناکپور کو یہاں سے اور اوپر لے جا سکتے ہیں ناکپور میں دم بہت ہے اور اسی لئے سب 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 آف انڈیا آگنی ہوتری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سچن جی بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا وہ خاصیت ہے کیا وہ خوبیاں ہیں اس شہر میں جو اس شہر کو اور آگے لگا سکتے ہیں اول تو میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا cnbc آواز کا کہ آپ نے موقع دیا کہ ہم اپنے آپ کو ایک better standout city کہہ سکیں کہ future city کو سمجھ نا پڑے گا کہ ہم جب ناگپور کی بات کرتے ہیں to آپ ناگپور کو سیڈنی یا شانگائی کے ساتھ compare نہیں کر سکتے بلکل we are the 13th biggest city in the country and fifth in maharashtra ایسے scenario میں you can say that of course ایسے scenario میں ہم کو چھوٹی growth کے آدھار پر یہ جان نا ہوگا کہ ہمارے perspectives کیا ہیں ہمارے plans ایمز آرہا ہے یہ آرہا ہے سب کچھ ٹھیک ہے اس city کا 91 سے 95 تک 1185 روپیز ہوا کرتا تھا پچھلے پندرہ سال میں اس growth کو expect جتنا ہم نے کیا تھا وہ نہیں ہو پائے اس کا basic reason میں کسی اور پر blame نہیں کرنا چاہوں گا پر کہیں نہ کہیں ہماری growth industry کے aspect سے education کے aspect سے skill development کے aspect سے رگی ہے یا کہ یہ دھیمی ہوئی ہے اس کے لئے کون کارنی بھوت سندر میں مجھے نہیں جانا ہے میرا ماننا یہ ہے کہ جتنے لوگ یہاں پر اس development کی اچھا کو رکھتے ہیں اگر industry کو تھوڑی بہت education کی طرف سے integrate ہو جائے تو development کرنے کا مادہ سارے ویدربی اور ناکپورین میں اتنا ہی ہے جتنا کسی اور city میں انڈیا میں ہے صرف بات یہاں آ کر کے رکھتی ہے کہ ہمارے chances جو تھے پچھلے 15 سال میں کم ہوئے آپ compare پونے ہمارے پاس اگر بڑی industry آتی ہے تو اس کے through باقی کے resources کھڑے کرنے والی industries کھڑی ہو جائے گی میں آپ بتا دوں ویدرب میں textile spinning اور finishing industry کے کھا ہمارے پاس میں skill developed students کی کمی ہے میں شاہ ساب کو بتانا چاہوں گا کہ engineers تو بہت نکلتے ہیں پر وہ engineer اس سمہ جا کر دویدہ بری ستیتی میں جب اس کے placement کی بات آتی ہے کیونکہ industry کوئی بھی آتی ہے placement کے لئے وہ 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 ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے تو آپ کو سمجھنا پڑے گا یہاں کے students میں اتنا ہی دم ہے جتنا وہاں کے students میں دوسری جو آپ نے کہا ہے مدد چاہیے تو ہے بھی ذمہ داری آپ کی مدد کیول فنانشل یا رونز کو دو اوے کر دینے سے نہیں ہوتی ہے کیا کبھی یہاں کے انڈسٹری کی نیٹ کی جو جائے 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 اسی لئے آپ بند پائے جو جائے 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 سو کو کیا چھوڑھے میں وہ تیار کر کے دیتا ہوں تو نہیں جائے سر میں آپ سے ڈیفر نہیں کر رہا رہا ہوں ہیں جب آٹو کے پلانٹ مہراشتر میں لانے کی بات ہوئی شپ کے مادیم سے ہوا یہ کہ پورا دھیان جو ہے وہ پورا پونہ ناس اور رنگ آب اس اور دیا گیا اور یہ ہم ویدھر والوں کے من میں آج بھی یہ بات گھر کر چکے ہیں پلٹیکل سلائیڈ ہو سکتا ہے مان لیتے ہیں آپ کی بات کیسا لیکن اب آپ کئی لوگ ہیں دونوں میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نصیب کھل گئے ہمارے سپنے پورے ہونا شروع ہو چکے ہیں اب آپ دیکھئے تین انسٹیٹوٹ مہناشتر میں آئیں اور تینوں کی گھوشنا ناکپور کے لئے کی گئی مجھے یاد ہے دو ہزار گیارہ کے یہاں پر عدیویشن ہوتا ہے ہم ہائیر ٹیکنیکل جو ایڈوکیشن منسٹر تھے ہم لوگ ان کے پاس گئے ہم نے سجیس کیا کہ ساب آپ یہاں پر ہمارے کو ناکپور کو دیجئے سینٹر گورنمنٹ کی سکیم ہے پچاس کروڑ روپیہ سینٹر گورنمنٹ دے گی آپ کو جگہ دینا ہے اور آگے پیسے انسٹیٹوٹ میں آپ کو لگانا ہے سب کو اس کی جانکاری نہیں تھی وہ لے کے آئے اور اس کی گھوشنا پونہ میں کرتی ایک بات آپ کی پوری ہوگئی جو پولیٹیکل ڈککت تھی آپ کی سبر ہوگی میں ساتھ بسند یہ ہے جو بہت اولڈ اکانومی کے سیدھی اور بندے ہیں میں آپ سے سمجھے چاہوں گا جب بھی ہم سمارٹ سٹی سٹی سب کی باتیں کرتے ہیں تو اولڈ اکانومی سٹی جو ہیں وہ دھیرے دھرے ڈکے کی طرف دکھتی ہیں آپ چونکہ بہت سالوز بزنس کریں مجھے آپ کس سے سجھ چاہیے جو تمام باتیں آپ نے سنی آگے اگر راستہ کیا پیچھے بہت اوشنے سرل کرنے سے کچھ ہوتا نہیں فیچرس چیز آپ مجھے بتائی کہ کیسے اس کو آگے بڑھا جو آپ لوگوں کو ملانا یہ مان دیکھئے فرارم ہوئی ہماری چرچہ جی ایس تی جنرل سیل سیل سکس کی بہت بڑی کہانی ہے اور willfully اس کو allowed نہیں کیا گیا approved ہونے کے لئے یہ سب سے بڑا source ہے جنرے سن of black money جو گورنمنٹ آج پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ کسی اس کو کنٹرول کیا جائے آپ GST کر دیجئے چالو کر دیجئے یہ جی وعدہ آئیس پار کی گئی ارلے اپریل سے چالو ہو جائے گی اس کو فیڈ نہ ٹالا جائے اس کو چالو کیا جائے آپ دیکھیں گے ناکبور کی ٹریڈنگ گروث ازم ٹریمنڈس ہو جائے گی یہاں پر it is in the center of india north south سے north north سے south جتنے بھی consignment ہیں سب movement ہوتے ہیں ٹرانس ہوتے ہیں ناکبور پر اور یہاں پر بڑے بڑے ڈاؤن پل جائیں گے کئی ہزاروں لوگ employed ہو جائیں گے اور سارا یہ GST کے آنے کے وجہ سے جو گول مال ہے بلیک منی کا جیسے ابھی بھائی صاحب نے بتلایا کہ کسی پولیٹیسن نے دھیان دے کر ناکبور میں اس کو لگانے کے لئے پریاس نہیں کیا پونے ناسک وغرہ میں سب جگہ اور انگاباد میں ہوتے رہے دیکھیں کوئی بھی انڈیسٹریلی جو بھی لگاتا ہے وہ اپنے بٹم لائن پر برابر دھیان انڈیا میں جانے تقریبی نہیں بہت آسان ہے تو اس حالت میں ایڈیسنل دیکھتا ہے کہ کیا ایڈیسنل ایڈیسنل ایڈوانٹیج ملے گا ایف آئی ریمین ایڈ ناکبور اور ایف آئی گو ٹو پونے ہوگا کیا تو انڈیسٹری کوئی بھی لگتی ہے جو جو اس کو سپورٹ کرتی ہیں دو جار لوکل ریسورس لوکل ریسورس میں یہاں پر دیکھئے میرے پاس کیا ہے یہاں پر لائم سٹون جباردست یہاں پر ہمارے مینرولز میں ہے سیمنٹ پلانٹ آرومیٹک آگئے بھومبے میں ایک بھی سیمنٹ پلانٹ کہیں نہیں لگا کیونکہ وہاں پر لائم سٹون تھا ہی نہیں تو نہیں لگا تو بھدر میں ہے اور کوئلے کی جتنے بھی تھرمل پور اس لگے ہیں وہ سب بھدر میں لگے ہوئے ہیں بھدر بھدر بھائیٹس اس کے جو دھویں نکلتے ہیں اس کے گھرمی ہے اس کے پانی جو لگتے ہیں وہ سارا بھدر بھائیٹس پروفائیٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد پاور انجوائے کر رہا پاور ریٹ ہے بھدر انجوائے سیٹ اپ بھموی بھدر سیٹ اپ پونے اور ناکور پاور ریٹس آر سیم جبکہ ہم یہاں پر اس کا طریقہ ہونا چاہیے تھا پاست پلس میں پاست پلس ہمارے لئے کیا پاست آیا پاور جنرے ہوا یہاں اور لائن لاؤس انجو ساری چیزیوں کو جوڑ کر مجھے پیمنٹ کرنا پڑ رہا بسن جی یہ ایشو اٹھا رہے ہیں کہ ریسورس کا بہتر استعمال اور اکیو ڈسٹیبیشن سٹیٹ بھر میں ہو ایسا نہ ہو کہ کوئی بہت پریولیج ہو بسن جی نے اٹھایا یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیتے لیکن بریک کے بعد لوٹیں گے جو بہت ضروری ہوتا جو ہم صبح سے چرچہ کر رہے ہیں انفر سٹرکچر کے اور تمام سارے پرجیک یہاں آن گوئنگ ہے جنگ کیونکہ ڈیڈلائن 2018-19 تک جا رہی ہے ان کے status چک لیں گے اور ان سے کیسے آپ کی زندگی بدلے اس میں بات کریں گے ایک بہت چھوٹ سپیٹ کے بعد سواغت سواغت آپ سبی کسی ان بی س آواز پر ایک بار پھر پھر آپ دیکھ رہے ہیں فیوچر سٹی آف انڈیا اور ہمیں ناکپور میں ہمارے ساتھ خاص مہمان پینل جڑا ہوا ہے اور ہم چرچہ کر رہے ہیں کہ آگے ناکپور کو لے جانا ہے تو کون کون سی چیزیں ہیں کون کون سی و ڈرائیور ہیں جو آگے لے جا سکتے انفرسٹرکچر یہاں پر تیجی سے بڑھ آیا اور فوکس کرنے والے ہم اسی کے اوپر جی بیاس صاحب ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ہارمانی اے سی کے بیاس صاحب یہ بتائیے انفرسٹرکچر میں ریائلٹی کا بھی ایک بڑا یوگدان ہے بیرسٹیٹ کمپنیوں کے لیے بھی بڑی اپورچنیٹی یہاں پر دیکھ رہی آپ کیسے اس اپورچنیٹی کو انکیش کرنے میں آگے کام کرنے مجھے لگتا ہے کہ ناکپوری نے کسی بھی شہر کے لیے جرور یہ ہے کہ انٹرپنرشپ کو بڑھا دیا جائے ناکپور میں ایسا بات کرنا تھے کہ پولٹیکل لیٹرشپ کا بہت سپورٹ نہیں تھا لیکن ابھی وہ issue نہیں ہے ناکپور کے لیے ایسی ایسی بھی ہے کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں بیس پسیگل چانس پور ناکپور انس is here right now بالکل تو میرا ایسا ماننا ہے کہ ناکپور کے بزنس ہوسٹ ہیں شاہر ساہب ہیں یا ناکپور کے بزنس ہوسٹ جو اگنس آل آٹس انہوں نے اپنی انٹرپنرشپ کے دم پر جو انڈسٹری کھڑا کیے مجھے لگتا نہیں یہ پور انڈس سان سائی ہے مجھے معلوم ہے کہ کتنے دکھتے آتی مجھے لگتا کہ تھوڑا سا سپورٹ کئی سے مل جائے تھوڑا سا سپورٹ پولٹی ہو یا پیننش ہو جیسے میں بات کرتا ہوں ریٹ آف انٹرست بہت ہائر سائیڈ میں آر بلنا مجھے لگتا کہ کسانوں کو زیادہ بہو چیئے کسانوں کو زیادہ بہو دیں گے تھوڑی مہنگا ہی بڑیں گی یہ اللہ ہونا چاہیے لیکن اس کے بہت بہت بڑا ایمپیٹر سی انٹرپرنیل بہت بڑا بڑا ہے مجھے لگتا کہ ناکپور جن ناکپور جو اس ہوسے سے پریرنا لے اپنے انڈسٹری چالو کرنے چاہیے انہیں انڈسٹری مانا چاہیے پولیٹیکل سپورٹ ابھی پورا ہے مجھے لگتا ہے کہ سیمپل منترہ تو سکسیز انٹرپرنرشیب سکتی ہے گوبرنر صاحب ان کی بات کو پیشا کر رہا ہوں ضرور سن رہے ہوں گے ہم تمام سارے پروجیکٹ یہاں پر چلنا ہے میٹرو کا کام شروع ہے مونو ریل کی بات ہو رہی ہے میہان جو شاید سب سے بڑا گیم چینجر میہان ہوگا یہاں کیلئے کیونکہ وہ ایک کارگو حب ہے اس سے پوری اکانومی چینجر جائے یہ سارے چیزیں کہہ تو رہیں کہ 2018 تک دیکھئے ناکپور میں کئی سارے میجر انفرسٹرکچر انویسمنٹس آئی ہیں ادھارن کے طور پہ ناکپور یہ پہلا شہر پورے دیش میں ایسا ہے جہاں 24x7 water سپلائے پروجیکٹ implement ہو چکا ہے کئی سارے ایریا میں پانی آگیا تو اس پروجیکٹ کے چلتے ہوئے ہمارے آکے پلمبر جس گتی سے آگے بڑھ رہا ہے it is absolutely fantastic کہ اس میں ناکپور metro میں جو north south corridor ہے جو east west corridor ہے وہاں stations بنیں گے stations پہ کچھ ایٹریز بنیں گی stations کے آس پاس کا ابھی FSI بڑھنے والا ہے گجلوار صاحب آپ کو اس کے بارے میں جان جانکری دے سکتے ہیں basically ہو یہ رائے کہ ایک بڑا investment آنے کے بعد ancillary یا supporting یا service sector کی یہاں ایک بہت اچھی growth ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ بلیم گیم چھوڑ کے آنے والے سمیہ کے لیے ہم کو prepare ہو نا چاہیے اور وہ prepare ہونے کا سبسے بڑا ضریقہ یہ ہے کہ یہ ریجن کے کچھ اور بھی growth drivers ہیں which are very natural دیکھیں ویدھرپ کا heart وہ ناکپور ہے ویدھرپ کی پوری economy جو ہے اس کا سنچالن ناکپور سے ہوتا ہے تو کچھ جو growth drivers ہم دکھتے ہیں ایک tourism بہت بڑا growth ہمارے یہاں پر ناکپور gateway ہے to the tiger country تو چاہے جنگل جو مدھرپردیش کے ہو چاہے مہراشتر میں جو ہمارے یہاں پر چار centuries ہیں ان کا gateway جو ناکپور ہے بہت بڑا tiger tourism کے مادھیم سے یہاں پر opportunities چھپی ہوئی ہے tiger capital کہتے بھی ہیں اس کو لیے بہت بڑی opportunities ہیں اگر tiger country کو پر پرموٹ کیا جائے جو کہ گورنمنٹ چاہے سنٹرل ہو چاہے سٹیٹ کی ہو ان کا promotion چالو ہے اور یہاں پر 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 جگانی ملتی ہے گیٹس پر اندر جانے کے لیے پر پچھلے تین چار سالوں میں بہت کیا ہے تو یہ بہت بڑی سٹینت ہے اس کے علاوہ رورل ایریا کے لیے ایرگیشن کے جو پروجیکٹ ابھی بھی ادھورے ہیں ہمارے یہاں پر ویدھر میں کافی پروجیکٹ ادھورے ہیں ان کو complete priority پر گورنمنٹ اگر کرتی ہے تو وہ بہت بڑی opportunities agriculture کو ملتی ہے ابھی تو ایک ہی دھان لی جاتی ہے سال بھر میں کئی ایسے شیطر ہیں کیونکہ پانی اپلپ نہیں ہے تین دھان اگر لیا جاتا ہے تو اس کے اوپر سرکار دراصل کام کر رہی ہے تیسری جو opportunity ہے یہ منرلز کے لیے جانا جاتا ہے یہاں پر 20 سے 22 ایسے کھنیج ہیں جو زمین میں دبے ہوئے ہیں اور 2008 سے mining میں صرف کوئلے کی بات نہیں کرنا ہوں کوئلہ تو ایک ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی کئی کھنیج جو ہمارے زمین میں دبے ہوئے ہیں اور ابھی ہماری راج سرکار نے اس کو پراتھ مکتہ دی ہے کئی mining leases جو ہیں وہ issue ہونا شروع ہو گئی ہے اور اس کے مادیم سے بھی employment opportunities within region کے اندر میں نشجت ملنا ہے تو اس کا فائدہ بھی ہمارے ناکپور کو پرابت ہونا کیونکہ جیسا میں نے بتایا ناکپور ہی اکنومی کو چلاتا ہے اس کے علاوہ بوٹی بوری ایڈی یونٹ یہاں پر آ رہا سی ایڈ گروپ کا ویسے ہی اگر دس پندرہ یونٹ یہاں پر آ جاتی ہے چاہے وہ ٹیکسٹائل کی ہو چاہے ایگرو پروسیسنگ کی ہو چاہے اور بھی کوئی کور سیکٹر کی ہو تو وہ اگر یہاں پر آ جاتی ہے تو دھارت میں بنے تو دس بارہ کمپنیز نے انٹریس دکھایا ہے کہ وہ ڈیفنس کے پردکس بنانا چاہتے ہیں تو ہم نے نتین جی سے بھی نویدن کیا انہوں نے وہ بھی کنوینس ہوئے کہ ہم پرموٹ کریں ناکپور کو پرٹیکلر میہان کو کہ وہ ڈیفنس ہب کے روپ لیکن ایکچوال فارما کمپنیز یہاں پر آئیں اور اپنی پروسیسنگ یہاں پر کریں اُدھیوک یہاں پر ڈالیں اس کے لئے راجے سرکار پریاس کر رہی ہے کیونکہ یہ ایریا کی سٹرن ہے یہاں پورا پورے بھارت میں ہو سکتا ہے تو اس لئے فارما کمپنیز جو میہان کے اندر آ سکتی ہے اس کے لئے بھی گورنمنٹ پریاس رت ہے بہت امپورٹن مدہ اٹھا رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دراصل اگر پاور کی دکت سوال ہو جائے تو انڈسٹریز یہاں پر ہی رہیں نئی انڈسٹریز آئیں بھی اور دوسری انڈسٹریز چھتیز گڑ جیسے لاجیوں نہیں جائے سنتلال جی کیا کرنے کی ضرورت ہے اس کے لئے دیکھ تیس گڑ کی سیمہ یہاں سے 200-300 کلومیٹر پر شروع ہو جاتی ہے وہاں پر آج کی دن بھی پاور ریٹ رات کے دن سمی میں ہے ساری تین روپے کے قریبی ہے دن میں چار روپے کچھ پیسے کے دیکھ سکتے ہیں کس کا ریل پر ای تن کے ستیل بنانے میں قریب 900 کلومیٹ آور پاور کنجوب ہوتا ہے آپ دیکھئے کہ کتنی فرق پڑ جائی گی تو ہم جی بات پہلی پر شروع کیے تھے پاور جب یہ ہی پر جنریٹ ہو رہا ہے اور یہ لائن سٹیٹ میں ہے تو لائن میں لائن لاؤس اس کے پاس جتنی investment ہے اس کا depreciation اس کا interest سب ایک سنگ جوڑ کر کر کے averaging کر ہم کو بھی چارج کیا جاتا ہے اگر ہم پونے بامبے سے کوئی لاتے ہیں مال ہم ٹرانسپورٹ چارج دیتے ہیں کیوں نہیں جو لوگ یہاں سے پاور دور لے رہے ہیں ان کو پر ایڈیسنل چارج جو بھی آتا ہے ان کا depreciation loss ہوتا ہے there should be different rate یہاں پر اگر پاور ریٹ آپ جو نورمال ہم کرتے ہیں loss میں نہیں پروفل میں آئیئے جو آپ کا cost آرہا ہے اس پر 10% پروفل کر یہاں لوگ کو پاور دیں تو پاور دینے سے جو پاور کنجیومنگ انڈرسٹی جو آٹومیٹک اتنی آئے کہ کوئی 36 وڑ بھاگے نہیں آج 36 وڑ میں جگہ نہیں مل رہا ہے اتنی جبردست انڈرسٹیل گروہ ہو ہے اور اس کے جگہ پر ہم اس سے پہلے شروع ہوا ہیں 36 وڑ مینگنیز یہاں پر نکلتا تو مینگنیز کے پروسیسنگ اگر نیکس ٹیپ لیتے ہیں خرید نکلنے کے بعد تو سکسٹی پرسنٹ پاور لگتا ہے کاؤسٹ کے اندر اس کو پروسیس کرنے کے لیے اب آپ دردرشہ دیکھیں کہ نورملی کوئی بھی پروسیسنگ پلانٹ پر لگتا مائن تو یہاں سے خنیج وہاں جائے گا اور اسے چونکہ پاور ریڈ چار ساڑھے چار روپے ہے اس لئے وہاں ڈالنے کا نرے لیا اور اب گھڑکری جی آنے کے باد ان کا جب دھیان آکرش ہوا تو انہیں اس پروڑی کو روکا اور کہا کہ ہم پاور ریڈیوس مانتری جی نے پہلے انہوں نے کمیٹ بھی کیا کہ میرے بھیوں میں میں اس کو ٹھیک کر دوں گا اگر دے دیتے ہیں تو پھر دیکھیں انڈیسٹر گھرد کتھا اوپر آ جاتا ہے امید چاہیے چھوٹا سا بریک لیں گے بریک پہلے آپ جتنی پینل سامنے چیلنج بریک بریک سا پہلے ہم نے اپنے سارے پینل سپر چیلنج دیا تھا تمام باتیں آپ کر رہے ہیں اور آپ کچھ شکایت ہیں کچھ امید ہیں چلی ایک ایک آپ دی جی انویویٹیو ایڈیا کی کیسے اس شہر کو فیچر سٹی بنائے شروع کرتے سچین جی آپ سے بتائیے ایک ایڈیا سنشپ ترکھی میرا ماننا ہے ہم کو ایک سمال اپورچنیٹی بائی انٹرونشن آف گرمنٹ اگر مل جائے تو ہمارے پاس سارا ماددہ بھی ایویلیبل ہے صرف ایک وہ چھوٹا سا انٹرونشن جو بارہ مطی پونے کو ملا ہے وہ ہم کو مل جائے we will fly off i'm sure about it چھوٹی سی opportunity وہ راج نیتک ہے وہ فائنانشل ہے وہ میں نہیں جانتا اس کو راج نیتی سے جوڑا جائے فائنانس سے جوڑا جائے پر وہ opportunity جو شاید ہم نے پچھلے پندرہ سال میں miss کی ہے دس سال میں miss کی ہے وہ چھوٹی opportunity by virtue of bankers اور politicians چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس سوویدھائیں اپلبد نہیں تھی جو ہمارے پاس approach نہیں ہوا کرتے تک وہ by virtue of financial houses یا government کی approaches آ جائیں یا یہ بڑے houses ہم تک آ جائیں کپل دی ایک ہم نے پرپوزل سٹیٹ گورنمنٹ کو بھی بہت فورس فولی دیا ہے کہ ناکپور کے ساتھ مہاراشترا کے اور کم سے کم ویدرب کے کئی علاقوں میں ایک youth پارک کا concept لاغو کیا جائے youth پارک لگ بگ 10 اکر کی ایریا میں ہوگا اور یہاں پہ formal education کے علاوہ جو employability quotient بڑھانے کے جو طریقے ہوتے ہیں جس میں skill development کا پارٹ آئے جس میں hobbies کچھ آ جائیں جس کے مادیم سے یہ اپنا روزگار تو پیدا کری سکتے ہیں ساتھ ساتھ جو آنے والی industries یا جو ہونے والی development ہے اس کو ایک بہت positive way میں یہاں کے local you support کر سکے یہ تیاری کا ایک basic infrastructure ہم چاہتے ہیں in the form of a youth park بیاس جی آپ بتائیے پا one big idea کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ جو بھی schools یا colleges they are creating employees I want them to create employers not یا college level سکتی اس میں school اور colleges کا ی ی گورنمنٹ کیا سکتی اور جو entreprenery لوگ تیار کریں گے ان کے لیے گورنمنٹ کیسے portion دے سکتی ہے how the government can help مجھے لگتا ہے کہ وہ سب سے بڑی اسٹیٹ رہے گی ناکھپور کے لیے in particular and india کے لیے in general سنیل جی آپ کا one big idea کیا ہے دیکھو idea means ابھی کیسے ہے کہ یہ گورنمنٹ پرامیس کر رہے ہیں پرامیس کر رہے ہیں کچھ کریں گے کی نہیں as a part of گورنمنٹ میں بتانا چاہتا ہو کہ جسے کھنے ناکھپور میں میٹو ریل یہ کرنا کرنا ہے کرنا ہے لیکن ابھی اوٹھو اس کی کمپنی فارم ہوگی ابھی اس کا یہ فرس پریوریٹی سیکشن کا ٹینڈر یہ مہنے میں نکل جائیں گا all the formalities are completed and before December 18 we are planned and we think it will be 120 completed آپ اور چاہتے ہیں ایک ایک ایڈیا ہم نے ایسا کیا ہے ہم نے plan بھی کیا جو میٹو ریل کریڈور ہے اس کے ایدر سائد 500 میٹر ٹیو ڈی کریڈور کر رہے جو آج تک جتنے بھی میٹرو ہے وہاں نہیں ہے تو وہ ہم ناکپور میں کر رہا ہے that is our formalities and already on the finalization تو اس سے پورا boost ملیں گا میٹرو ریل کے وجہ سے اس میں employment generate ہوں گا ایڈیشنل ایفی ایسائی دیں گے وہاں پہ جو ایڈیشنل فیسلیٹی کرنا ہے ہوں corridor develop کر رہا اس کو پسند جی ایک innovative idea جو اس شہر کو بدل کر رکھ دیکھیں ہمارے لیے بدرم پورے بدرم میں unemployment کی بہت بڑی سمسیہ ہے اور وہ employment industry سے ہو یا دوسرے کسی راستے سے ابھی آج کے پریویش میں سب سے شدہ اچھا راستہ ہے اپنا توریز میں development کرنا اور توریز میں tiger capital ہم لگ کھانا شروع کر دی ہیں ہمارے بس بن بہت ہیں بن میں tiger ہیں دنیا سے tiger کھاتا ہو چکے ہیں جتنے توریسٹ باہر کے یہاں کے سب دیکھنے کے لیے لالائت کرتے ہیں تائیگر دیکھنے کے لیے وہاں پر infrastructure سکسر اتنا اچھا بنا دیا جا فوریسٹ میں اس کے سنگسہ کو کیا کہ اس کے لیے ریسٹورنٹ اور موٹر بیکل کی توریزم کے لیے کے جانے کے لیے اور ہوتیل یہ سب بہت ساری چیزیں ایک سنگسہ بڑھنے لگیں گے اور آج جو کسان ڈیپینڈنٹ ہے ہنڈر پرسنٹ ڈیپینڈنٹ صرف فارمینگ پر وہ نہیں رہتے اور اس کے لیے تیروی ہے توریزم کا ڈیبلپ ہونا وہ ہمارے پاس بھاگوان نیچر نے دیکھ رکھا ہے اس کا ہم لوگ اپیوگ کریں دنیا ڈیڈن جی جی ایڈیاز تو دیکھئے بہت ہیں ایک جو سب سے بڑی سوچ رہا ہوں کی کیا بتاؤں آپ کو ایک بگ آئیڈیا یہ ہے کہ ناکپور کو انڈیا کا ایوییشن کا ہب بنائے جائے ہب این سپوک موڈل پر ایرکرافٹ پورے انڈیا سے یہاں آئیں پیسنجر ایکسچینج ہوں اور لکھنوں کو وشاکا پٹنم جانا ہے اگر پیسنجر کو تو ناکپور آئے ایرکرافٹ ایکسچینج کرے اور وشاکا پٹنم کے لئے روانگی کرے ایسا میں ہب دیکھ رہا ہوں کہ ناکپور کے اندر میں ایوییشن ہب انڈیا کا بننا چاہیے ایک دوسرا آئیڈیا جو باہو جی نے ابھی ٹوریزم کو لے کر بات کہی ایک اور آئیڈیا ٹوریزم کو لے کر یہ ہے کہ ٹوریزم ہمارے ہاں جیسے جو فوریسٹ ہے پینچ ہے ناکپور سے نبی کلومیٹر دور ہے تاڑوبہ ہے سوا سو کلومیٹر دور ہے ان فوریسٹ کے بفر ایریا کے باہر ہزار دو ہزار ایکڑ کے ٹوریزم پارک بنا جائیں جو بہت سسٹیمیٹک طریقے سے جیسے ایمائی ڈی سی بنتی ہے اس طریقے کے ٹوریزم پارک جس میں ایکو ٹوریزم پارک جس میں فائی سٹار ہوتیل ریزورٹ سے لے کر بجٹ ہوتیل تک ہو ٹرائبل کے ہارٹ سوڑ ڈرائیور کی ٹریننگ ہو اس پرکار سے مطلب ایک یہ جو ہمارا آئیڈیا تھا کہ ہم چیلنج دیں وہ اس لئے تھا کہ آپ لوگ ہی خود اپنے شہر کا وکاس کریں گے اور ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں جو ایک بات سب سے ایمپورٹن ڈکل کے آ رہی ہے کہ ٹوریزم ایک ایسا سیکٹر ہے جہاں پہ بہت کم کیپٹل انویسمنٹ کے ساتھ ایمپلائیمنٹ جنریٹ ہوتا ہے اور اس سے روجگار بڑھتنے کے ساتھ آپ کے شہر میں ایکنومی ریوائیب کرتی ہے جو تین لوگوں نے اس بات کو کہا ایکنومی صاحب کر رہے کہ جو یوت پارک ہے وہ کہیں اسی طرف اشارہ کر رہے تو ایک اچھا آئیڈیا آپ نے خود دیا میں نے نہیں دیا کہ آپ لوگ اس کو کیسے بدل رکھتے ہیں یہ جو طریقہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ڈائیلوگ کریں اور اپنے ایڈیو ایڈیاز رکھیں گے تو سرکار سنے گی دشو کے بھی ایڈیاز لیتے ہیں ایک یا دو ملے بتائیے باتائیے 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 مائک ان کو پلیز پاسون کریے کندیے کھنم مائن ٹھئی ڈائی کگو آگے لے جاتے و مجھے لگتا ہے ہے کہ colleges اور industries ان دونوں نے ملکے یا financial assistance اور colleges نے ملکے youth کے لیے entrepreneur parks بنانے چاہیے جس میں potentially جو brilliant ideas ہیں جن پہ invest کیا جا سکتا ہے جن سے multi بڑی industries بن سکتی ہے ویسے parks کی ابھی یہاں پہ ضرور جیسے کہ ابھی discussion ہوا اس میں کہا گیا کہ ناکپور جو ہے ناکپور کے around 240 kilometer کا جو radius ہے اس کے اوپر کسی نے داننے بیا کیونکہ ناکپور تو develop ہوگا لیکن لاکپور develop کہاں سے ہوگا source کیا source ہے یہ 240 kilometer کا radius کا area تو until and unless the farmer of the point taken yeah tourism or employment that is a key یہ اسی کے اردگرد آپ کو development کرنا چاہیے یہ آپ لوگوں کے اپنے ideas ہیں جو اس challenge سے نکل کے آئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ بہت سارتھک چرچہ رہی تمام سارے جو panelists ہیں ہمارے جو اپنے اپنے چھیتر کے بڑے دگج ہیں جانکار ہیں چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں انہوں نے آپ کو سجھاؤ دیا اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ سارے سجھاؤ کام کریں گے اور ناکپور future cities کے طور پر بنے گا central india کا ایک زبردہ ستھاپ بننے کی پوری شمتہ اس پہ ہے ہیمت ہم سبھی لوگوں کا شکریہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ آئے اور تمام سارے درشک جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس کو جھان سے سنا اور اپریشیٹ کیا بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا مجھے اور ہیمت کو یہی پہ اجازت دیجئے نمسکار نمسکار موسیقی 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 موسیقی